اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت نیربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ سلامتی اور رحمت وعب صفحر اللہ تعالیٰ کی ایک سوال ہے کس رسول نے اپنی قوم کو رات دن قرآن کی دعویٰ کی اس سلسلے میں ہم اکتر نمبر سورہ نو اس کے آیت نمبر ایک سے دس میں ہم دیکھیں گے وہ رسول کون ہے اور کس طرح سے لوگوں کو دعویٰ دیتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا لِلَا قَوْمِهِ اَنَا عَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْسِيَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اَنْ يَبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَاتِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرْكُمْ إِلَىٰ جَنٍ مُسَمَّى اِنَّا جَنًا اللَّهِ إِذَا جَاءَنَا يُوَقَدْ لَو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُ وَصَابِهَمْ فِي آدَانِهِمْ وَاسْتَخْشَوْ فِيَابَهُمْ وَاسْرُ وَاسْتَكْبَرُ استِكْبَارًا بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کے طرف بھیجا کہ تُو اپنے قوم کو متنبع کر پیشتر اس کے کہ انہیں دردنک عذاب آلے کہا اے میری قوم میں تمہارے لئے ایک واضح متنبع کرنے والا ہوں کیا تم اللہ کی بندگی نہیں کروگے تم اللہ کی بندگی کرو اور اس سے درو اور میری اطاعت کرو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک معاینہ مدد تک تمہیں محلت دے دے گا بیتحقیق جب اللہ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اسے التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا آئے کاش تم جانتے ہوتے اس نے کہا میرے رب میں نے اپنے قوم کو رات دن دعوات دی پس انہیں نہیں زیادہ ہوئی میری دعوات سوائے فرار کے جب جب ہم دعوات دیتے رہے وہ فرار اختیار کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی میں نے انہیں اس گرد سے بنایا کہ تو انہیں مغفرت کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی اور خود کو کپڑوں میں ڈھاپ لیا اور آرگے اور تکبر کرنے کی طرح تکبر کرنے لگے پھر میں نے انہیں باواز بلند دعوات دی علاوہ عظیم میں نے انہیں اعلانیہ طور پر اور چکے چکے سمجھایا اور میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت چاہو بیشا کو بڑا بخشنے والا ہے تو یہ وہ پیغمبر ہے دین رات اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جونے کا کوشش کیا قرآن کریم کی روشنی میں اگر آپ اور ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیئے دین رات جب جب ہمارے پاس موقع ہو لوگوں کو اللہ سے جونے کے لیے سہارا صرف قرآن کو لیں اور اس کے ذریعے ہم لوگوں کو بلائیں نہ کہ سماج میں جو لوگ مختلف گزریوں ہیں مزرگوں کے لکھیوں کے ذریعے پکارتے ہیں ہم اگر مسلم ہیں تو ہم نہیں کر سکتے مسلمین کا شیوہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیاتوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جونے کی کوشش کریں لوگ کس طرح سے اللہ والے بن جائیں یہی کوشش ہر ایک مسلم کا ہمیشہ ہونا چاہیے اور یہی کوشش ہر ایک رسول اور نبی اس دنیا میں کر کے گئے ان کی ایک ہی کوشش رہی کہ کسی بھی سورت میں ایک بندہ جو ہے نہ وہ اللہ سے جون جائے ایک مخلوق خالق سے جون جائے کبھی بھی وہ سوائے قرآن کے سوائے الکتاب کے کسی اور کتاب کو نہ ہاتھ لگائیں اور نہ لوگوں کو پڑھنے کے لئے تھا رسول اللہ کریم نے فرمایا ستہ اس نمہ سورہ النمہ لسکے بیانو بے نوبر آیت پہ وان اطلو القرآن رسول اپنی زندگی میں صرف قرآن کی تلاوات تو آپ اور ہم کول ہوتے ہیں کہ رسول کے جو دائمی سننا ہے اس سننا سے ہٹ کر لوگوں کی لکھوی کتابوں کے پیچھے ہم وقت ضائع کریں نہیں کوئی انسان کسی اور انسان کے لکھی ہوئے کتابوں کے ذریعے ہدایت پا نہیں سکتے کبھی بھی کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت دے نہیں سکتا ایک انسان اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو دوسرا انسان کیوں پڑھے گا انسان اس دنیا میں پابند ہے صرف اللہ کی کتاب پڑھنے کا اس کے سوا ہم پڑھ نہیں سکتے اور رہنمائی اسی کتاب سے ہم کو مل سکتی ہے اور اسی کتاب کے ذریعے رات دن نور رسول اور ہر ایک رسول کا ایک ہی کام رہا ہے کہ لوگ اللہ سے جو جائے تو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جس کتاب کی سہارا لینا ہے وہ ہے القرآن